بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل سائرہ کی کہانیوں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے خوفناک اور پرسرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی سنتے ہیں اس علاقے میں انسپیکٹر کی حیثیت سے آئے مجھے دو ہفتے ہی ہوئے تھے سعید پور گاؤں کی عبادی زیادہ نہیں تھی گاؤں میں زیادہ تر لوگ مویشی پالنے کا کام کرتے تھے میرے اس گاؤں میں آنے سے قبل کبھی کبار ہی کوئی بھولا بھٹکا جانور آ کر کسی کا کوئی بکرا بھیڑ وغیرہ لے جاتا تھا دراصل جنگل گاؤں کے قریب ہی لگتا تھا جب کوئی جنگل سے لکڑیاں جلانے کو لکڑیاں لینے جاتا تھا اسے گمشدہ جانوروں کی باقیات یعنی خال اور باقی ہڈیاں مل جانے پر اندازہ ہو جاتا کہ اسے کوئی جنگلی جانور جنگل میں اٹھا لیا تھا سعید پور میں آنے سے دو ہفتے قبل مویشیوں کو روزانہ لے جانے کی وارداد میں اضافہ ہو گیا تھا گاؤں کے لوگوں کا تشویش میں مبتلا ہونا فطری بات تھی لوگوں نے اپنے اپنے طور پر راتوں میں جا کر اس راز کو جاننے کی کوشش کی کچھ تہاتیوں کا یہ خیال تھا کہ جنگل میں آسیب ہے جو ان کی کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے اس لئے روزانہ ایک مویشی غائب ہو رہا ہے گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے آسیب کو دیکھا ہے وہ ایک کالے جانور کے روپ میں رات کو آتا ہے جسمانی اعتبار سے وہ ریچ لگتا ہے لیکن وہ اس قدر کا دعویٰ ہے کہ کئی ریچ کو جمع کیے جانے پر اس کے لمبائی اور چڑائی بنتی ہے یعنی وہ ہاتھی سے جسمانی طور پر بڑا ہے کوئی اس روشنی کے مدد سے چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے اسی لیے آسیب کو جاننے راتوں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے میرا خیال تھا آسیب سے متعلق جو بات پھیلائی جا رہی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں اسی طرح کی افوا وہی پھیلارہا ہے جو مویشی چرانے کے کام میں ملوث ہے اس طرح کی خبر پھیل جانے پر کوئی شخص چور کو آسیب سمجھ کر نہ دیکھے اور نہ ہی اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرے گا تو چور کا کام چلتا رہے گا جنگل میں جانوروں کے لیے خوراک کا خوب انتظام تھا تو وہ پھر کیوں گاؤں کا روح کرے گا اس کے گاؤں کا روح کرنے کا یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگ اسے گھیر کر پکڑ لیں گے اور مار ڈالیں گے رات کا ایک بچوں کا تھا ہر طرف خاموشی کا راج تھا پورے علاقے کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا میں نے روشنی کرنے کو اپنے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی ہوئی تھی ایک جگہ جھاڑیوں میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا میں آگے آیا جھاڑیوں پر تارچ کی روشنی ڈالنے پر وہاں سے ایک لومڑی نکل کر بھاگی وہ جھاڑیوں میں گھسی کچھ کھا رہی تھی میں نے اس جگہ پر روشنی ڈالی جہاں لومڑی کچھ کھا رہی تھی اس جگہ ایک مردہ خرگوش پڑا تھا لومڑی نے ابھی ابھی اس خرگوش کا شکار کیا تھا اور وہ اسے کھانا چاہتی تھی اتنے میں میں وہاں پہنچ گیا تھا اور وہ اپنا شکار کیا خرگوش چھوڑ کر بھاگ گئے میں وہاں سے آگے بڑھا ایک مقام پر مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھنا چاہا میرے پیچھے موجود ایک ڈراؤنی مخلوق نے مجھ پر حملہ کر دیا میں اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا اسی لیے مو کے بل زمین پر گر پڑا ٹارچ بھی میرے ہاتھ سے دور جاگری تھی پھر میں جیسے تیسے کر کے اٹھا اور ٹارچ کو اٹھا کر جلایا نہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے میرے زمین پر گرنے پر اس مخلوق نے دوبارہ حملہ کیوں نہیں کیا اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ زمین پر گرائے جانے پر مجھ میں خاصی دیر تک زمین سے اٹھنے کی حمد نہ ہوئی وہ دوبارہ حملہ کر کے میرا کام تمام کر سکتی تھی وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا مجھے سخت حیرت ہوئی مجھ پر حملہ کرنے والی مخلوق اتنے جلدی کہاں غائب ہو گئی ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والی مخلوق چھلاوہ تھی جو اچانک سے آئی اور مجھ پر حملہ کیا پھر غائب ہو گئی میرا کسی طاقتور دشمن سے مقابلہ تھا جو چھلاوے کی طرح غائب ہو جانے کی صلاحیت رکھتا تھا کچھ دن پھر اس کے بعد مجھ میں اتنی حمد نہ رہی تھی کہ میں رات کے وقت علاقے میں چور کی تلاش چاری رکھ سکوں جب طبیعت میں بہتری آئی تو ایک رات پھر اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا میں ایک ذمہ دار افسر تھا میری ذمہ داری میں یہ بات شامل تھی کہ اس علاقے کے لوگوں کو مویشی چور سے نجات دلاؤں چور کو جل سے جل پکڑ کر جل بھیجوا دوں میں چور کی تلاش میں عبادی سے خاصی دور نکل آیا تھا یہ خیال مجھے اس لیے آیا کہ میں جنگلی جانوروں کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھ رہا تھا میں ابھی پلٹ کر لوٹ جانا چاہتا تھا کہ ایک جھاڑی کے پیچھے مجھے ایسا لگا کوئی چھپا ہوا ہے میں نے ٹارچ روشن کرنے میں دیر نہ کی اور ٹارچ کی روشنی جھاڑیوں پر ڈالی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات کے اس وقت کون جھاڑی کے پیچھے چھپا ہے کہیں یہ وہ چور نہ ہو جس کی تلاش مجھے ہے میں نے پسٹول بھی تان لیا تھا تاکہ اس کے حملہ ور ہونے پر فائر کر دوں تب ہی اچانک جھاڑیوں سے ایک کالا جانور جس کے پورے جسم پر کالے کالے بال تھے بلکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بنمانس کی نسل سے تعلق رکھنے والا جانور ہے اتنا بڑا جانور میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا اس نے مجھے موقع دیے بغیر ہی حملہ کر دیا اس نے میرے جسم پر اپنے دو ہاتھ ماری تھے مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بھاری بھرکم پتھر مار رہے ہیں میں دور جا گیرا ٹارچ اور پسٹول بھی ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے میں ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ پرسرار مخلوق آئب ہو گئی وہ مخلوق چاہتی تو مجھے دونوں دفعہ ہلاک کر سکتی تھی لیکن وہ مجھے دھکا دے کر بھاگ رہی تھی اس میں ضرور کوئی راز تھا جب اسے مجھے مارنا نہیں تھا تو پھر حملہ کر کے زمین پر چٹ کیوں کر دیتی ہے یہ بات کسی طرح دماغ میں نہیں آ رہی تھی زمین سے اٹھ کر میں نے اسے ادھر ادھر تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس جگہ سے ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے وہاں تھی ہی نہیں صبح تھانے میں جب میں نے اپنے اسسسٹنٹ راشد سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا سر جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ جھاڑیوں میں کوئی ہے تو اس وقت اس مخلوق نے حملہ کیوں نہیں کیا یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ٹارچ کی روشنی ڈالنے پر حملہ کیا پہلی بار جب اس نے حملہ کیا تو ٹارچ روشن تھی ہاں ٹارچ روشن تھی میں نے کہا اس کا مطلب ہے اس مخلوق کو روشنی پسند نہیں ہے جس طرح گاؤں میں پرورش پانے والے جانور شہر میں قربانی کے لیے لاتے ہیں رات میں وہ روشنی دیکھ کر مالک کے ہاتھ سے رستی چھڑا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں وہ روشنی کے آدھی نہیں ہوتے اسی لیے ایسا کرتے ہیں تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پورا سرار بلا ٹارچ کی روشنی سے ڈرتی ہے ہاں میرا خیال ایسا ہی ہے اس لیے وہ گاؤں میں رات کے وقت مویشی اٹھا کر لے جاتی ہے ورنہ دن میں بھی آ سکتی ہے دن میں وہ کہیں چھوپ جاتی ہوگی اور رات میں خوراک کی تلاش میں نکلتی ہوگی ہم نے اسے مویشی چھوڑاتے نہیں دیکھا اس لیے پورا سرار بلا پر اس طرح الزام نہیں لگا سکتے سر پولیس کا کام شک کی بنیاد پر شروع ہوتا ہے ہمیں اس پورا سرار بلا پر شک کرنا ہوگا تب ہی ہم اس کی جاسوسی کریں گے وہ بولا میں اس کی بات پر مسکرا کر رہ گیا وہ بلکل سچ بول رہا تھا پولیس کا کام شک کی بنیاد پر شروع ہو کر مجرم کی گرفتاری پر جا کر ختم ہوتا ہے ہمیں اس بلا پر شک کر کے کام کا آغاز کر دینا چاہیے میں نے کہا ہاں سر اس کام میں سوستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے جنگلات میں کئی غار ہیں ان غاروں میں کوئی نہ کوئی غار اس کا پناہ گا ہوگا راشد نے کہا جنگل میں غار میں نے بھی دیکھے ہیں مگر میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں سر کیوں نہ یہ کام آج سے شروع کر دیا جائے ہاں کام میں تا خیر نہیں ہونا چاہیے تا خیر کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے میں نے کہا پھر ہم دونوں تھانے سے نکل کر جنگل میں گھس گئے اپنی حفاظت کے لیے اسلا ساتھ لے کر آئے تھے ایک غار میں گھسنے پر پورا سراد بلا کے اثار نظر نہ آئے البتہ غار کے اندر بدبو بہت تھی اس کا مطلب تھا کہ جانور رات میں یا سخت دھوپ سے بچنے کو غار میں کھس جاتے تھے ہم دونوں نے موں پر رمال رکھ لئے تھے اور آگے بھڑتے چلے گئے غار کے اندر اندھیرہ تھا ایسے میں ٹارچ کی روشنی سے غار کے اندر کا محول آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا غار کے آخرے سرے پر ہمیں کئی خرگوش ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے وہ ہمیں دیکھ کر غار کی زمین میں بنائے بلوں میں کھس گئے یہاں ان خرگوشوں کا بھسیرہ ہے جب ہی غار میں بدبو بہت زیادہ ہے میں نے کہا سر یہ جانور دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے لوگ ان کو پالنا بھی چاہتے ہیں لیکن اس کے پشاب میں بدبو بہت تیز آتی ہے اس لئے شہروں میں ان کو پالا نہیں جاتا راشد نے کہا پھر اس غار سے نکل کر ہم دوسرے تیسرے چوتھے غرض کئی غاروں میں گئے مگر ایسا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے کہ اس غار میں وہ پرسرار مخلوق رہتی ہے واپسی پر ایک آخری غار رہ گیا تھا ہم اس غار میں گھس گئے اس غار میں مویشیوں کے کھانے سے بچ جانے والے سر اور دیگر جسم کے آزا پڑے تھے اور کسرت سے تھے اس میں اب کوئی شک باقی نہیں رہ رہا تھا کہ گاؤں کے چرائے گئے مویشی اس غار میں لاکر کھائے گئے ہیں دیکھ لیں سر شک کرنے کا کچھ فائدہ ہو گیا ہے راشد نے کہا ہاں بھائی تم ٹھیک بول رہے ہو اس کا مطلب ہے وہ پرسرار مخلوق اسی غار میں رہتی ہے ہمیں سنبھل کر ایک ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا ٹھیک ہے سر میں ہوشیار اور چوکنہ ہو چکا ہوں راشد نے کہا ہم دونوں غار کے آخر تک چلے گئے مگر پرسرار بلا کا کچھ پتانا چلا جب اس بلا کا یہی ٹھکانہ ہے پھر اسے یہاں پر ہونا چاہیے میں نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ رہتی کہیں اور ہو عمال کرتی ہو گوشت بچ جانے پر وہ دوسرے دن آ کر کھا لیتی ہوگی کہیں اور رہنے کا مطلب ہے اس کے ساتھ اس جیسی کئی اور پرسرار بلائیں بھی ہوں گی ہاں ایسا ممکن ہے راشد نے کہا دن بھر ہم دونوں نے اس پرسرار بلا کو ڈھونڈا لیکن کامیابی نہ مل سکی ہم دونوں واپس تھانے آگئے ہمیں اس حد تک کامیابی حاصل ہو گئی تھی کہ ہم نے وہ جگہ دیکھ لی جہاں گاؤں کے مویشیوں کو کھایا جاتا ہے راشد تم اپنے سپاہیوں کے ذریعے یہ پیغام پہچا دو جیسے ہی رات میں کسی کا مویشی چوری ہو تھانے کو اطلاع کر دی جائے ٹھیک ہے سر میں یہ پیغام ابھی بچوا دیتا ہوں چند دنوں تک گاؤں سے کوئی جانور چوری نہ ہوا گاؤں والوں نے بھی اتمنان کا سانس لیا کہ ان کے جانور چوری ہونا بند ہو گئے ہیں ایک رات ہم دونوں جنگل میں ہی تھے کہ دور سے اس بھلا کو آتے ہوئے دیکھ لیا اس نے مو میں ایک بکری کا بچہ دبایا ہوا تھا میں نے اپنے ساتھی کو ٹارچ بجانے کا اشارہ کیا اور ایک جھاڑی کی اوٹ لے کر بیٹھ گیا اس کا رخ ہماری طرف ہی تھا میں نے اس کے سر کا نشانہ لے لیا تھا وہ جیسے ہی نزدیک آئی میں نے گولی چلا دی اس بھلا کے مو سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ وہی دھیر ہو گئی حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ دیر تک ہماری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس بھلا کے قریب جا سکیں جب اچھی طرح یقین ہو گیا کہ وہ پورا سرار بھلا واقعی مر چکی ہے اس کا بدن بے حصو بے حرکت ہو گیا ہے ہم اس کے قریب گئے اسے اچھی طرح ہلا جلا کر دیکھا حالانکہ اس کا بھیجا اڑ چکا تھا پھر بھی ہمیں اس مخلوق سے خوف آ رہا تھا میں نے اور میرے ساتھی نے اس کی دونوں پچھلی ٹانگوں کو پکڑا اور گاؤں کا رخ کیا اسے گھسیٹے ہوئے جنگل سے باہر گاؤں میں لے آئے صبح ہونے پر گاؤں میں پورا سرار مخلوق کی ہلاکت کی خبر پہنچ چکی تھی لوگ اس مخلوق کو دیکھنے آ رہے تھے اور اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جس نے گاؤں کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا تھا میں نے ان کو اس بلا سے نجات دلا دی تھی وہ مخلوق بہت طاقتور تھی لیکن روشنی سے بہت ڈرتی تھی اس لئے روشنی دیکھتے ہی بے کابو ہو جاتی اور روشنی دکھانے والے پر بے اختیار حملہ کر دیتی تھی میں نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور بلا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا میرے اس کارنامے سے گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے اور میری سچے دل سے عزت کرنے لگ گئے تھے اس کے بعد میں جب تک سعید پور میں رہا پھر کوئی اس پورسرار اور ڈراؤنی بلا جیسی دوسری مخلوق نظر نہ آئی اس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں ایک ہی پورسرار بلا تھی جو کہ میرے ہاتھوں ماری جا جکی تھی تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں